تمام مسئلی قوم کی اور پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں جو جڑا مالا کیس کے حوالے سے جو ڈائیسیس آف فیصل آباد کی طرف سے جو لیگل ٹیم ہے ہم تمام یہاں پہ موجود ہیں جس میں شلال ایڈوکیٹ ہیں آبد ملک صاحب ایڈوکیٹ ہیں فرحان سوہل بٹی صاحب ہیں شاہ دنور ہے میں ہوں اور ہمارے ساتھ فادر جی فادر خالد رشید آسی جو کہ ان تمام ان کیسوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں آج ہماری ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی جس طرح پہلے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ ہم وہاں پہ ایس ایس پی اپریشن سے ملے اور ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس کے سربراہ ہمارے بشپ صاحب ہیں انہوں نے بڑی باریک بینی سے بڑی تفصیلی ہماری بات چیت ہوئی کہ ہم نے اس جڑا مالا کیس میں اپنے لوگوں کے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں تو اس میں بڑی بڑی پیشرفت ہو رہی ہے آج ہماری بہت اچھی میٹنگ آج پھر جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں تمام جو بائیس مقدمات ہیں جڑا مالا کے حوالے سے اس پہ تمام جو پیشرفت ہے جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی اس میں ہمارے اور جو لاہور سے ہمارے جو ساتھی وکلہ ہیں وہ بھی موجود تھے اور ہم نے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور ہم تمام لوگ جو کمیٹڈ ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے اور جو کمیاں کتائیاں کسی بھی طرف سے رہ گئی ہیں چاہے وہ پراسیکوشن کی طرف سے رہ گئی ہیں چاہے لیگلی رہ گئی ہیں یا انویسٹیگیشن سے ان کو ہم مل کے دور کریں گے تاکہ جڑا مالا کے کیس کو اگزیمپلری کیس بنایا جائے اور اس کو اس لحاظ سے ڈیفرنٹ بنایا جائے کہ یہاں پہ لوگوں کی کنو ملکشن ہو جنہوں لوگوں نے چرچوں کو گرجہ گروں کو بائبل مقدس کو جلایا ہے لوگوں کے گھروں کو جلایا ہے ان کو قرار واقعی سزا قانون کے مطابق ملے اور یہی ہم چاہتے ہیں اور خداون کا شکر ہے کہ جو ہے ڈائیسیس اور بشپ صاحب جو ہیں وہ بلکل ہمارے ساتھ متفق ہیں وہ ہمیں انکرج کر رہے ہیں فادر جی ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ تمام اپنا وقت نکال کے جو اس طرح کی ہائی اوفیشل میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی وہ شامل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو یقین دلات ہیں کہ جو فیصلہ باد کی ہماری جو لیگل ٹیم ہے ہم اس میں اپنی جان لڑائیں گے منت کریں گے اور اپنے لوگوں کے انصاف لے کر دیں گے ابھی اس حوالے سے میں فادر خالد رشید آسی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کے حوالے سے اپنی خیالت کا اظہار کریں ہمارے جو کرسچن ایکشن کمیٹی ہے جوانٹ ایکشن کمیٹی اس کے سربراہ بشب اندریاس رحمت نے کہا ہے کہ ماضی کی طرح ہم لوگوں کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں ہونے دیں گے ان کا انصاف فاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح سے جدوجہد کرنی ہے جس کے لیے انہوں نے ایک لیگل ٹیم تشکیل دی ہے جن میں فیصلہ باد کے بہت سارے بکلہ ہیں پانچ سو حاضر ہیں یہاں اور اس کے علاوہ لہور سے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی لیگل جو ہے اسسٹنس حاصل کی جا رہی ہے ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم ملزمان جو ہیں ان کو سزا دلائیں دوسرا یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں اور جو مدعی حضرات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں نہ صرف یہ ہم ہم جو کمیٹی والے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے یا ان کا فرض ہے بلکہ تمام مسیحوں کا ہے کہ ان کو حوصلہ دیں کہ کچھ نہیں ہوگا آپ نے آگے بڑھنا ہے جو کچھ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے نائنصافی کو چھپا لینا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے تو اس لیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے جو ہمیں انصاف کے لیے اپنی آواز بلاند کرنی ہے اور ظالم کو للقا لنا ہے شکریہ